اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہم نے پریزنٹ انڈیفینیٹ اور پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس کو ڈسکس کیا تھا پریزنٹ انڈیفینیٹ کی پہچان کیا ہوتی ہے تا ہے تی ہے آتا ہے اور جو پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس ہے اس میں رہا ہے رہی ہے آتا ہے لیکن پریزنٹ پرفیکٹ انڈس جو ہے اس میں آپ دیکھیں اس کے سنٹنسز کی پہچان کیا ہے ان کے جملوں کے آخر میں چکا ہے اور چکے ہیں یا چکی ہے وغیرہ آتا ہے یعنی کسی یہ کام کے مکمل ہونے کی نشاندری کرتا ہے جیسے ہم نے کوئی کام کر لی ہے اس کے ساتھ اس کی فارمیشن میں پہلے سبجیکٹ پھر ہیز یا ہیو پھر تھرڈ فارم آف و باتی ہے اس کے بعد اوبجیکٹ آتا ہے دیکھیں یہ جیسے سنٹنس ہے آپ اپنا کام ہتم کر چکے ہیں دیکھیں پہلے سبجیکٹ آئے پھر ہم نے ہیو لگایا ہے اس کے بعد تھرڈ فارم آف و باتی ہے اور پھر اوبجیکٹ آگئے نیکس سنٹنس ہے ہم نے گیت سن لیے ہیں اب دیکھیں یہ گیت سن لیے ہیں یعنی یہ کام بھی ہو چکے جو کام ہو چکتا ہے ہم اس کے لیے پرفیکٹ انس کہتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ انس کا سنٹنس ہے اب اس میں بھی وہی روم بھی اسی طرح سے we have heard the songs نیکس سنٹنس ہے کتے نے ہر گوشت کو پکڑ لیا ہے the dog has caught the rabbit سنٹنس نمبر فور is موس میں برسات شروع ہو چکا ہے the rainy season has set in ہم نے دعوت قبول کر لی ہے we have accepted the invitation یعنی accepted کیا ہے یہاں third form of verb آ رہی ہے کیونکہ ہم نے پرفیکٹ میں پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم third form of verb لگاتی ہیں اس کے بعد یہ negative sentences کی طرف آتے ہیں اب ان کی کیا پہچانا negative میں جیسے آپ کو word ہی clear correct کہ جو sentence جن میں نہیں کا استعمال ہوتا ہے انہیں ہم negative sentences کہتے ہیں ٹھیک ہے جملے میں نہیں کا استعمال ہوتا ہے اور آخر میں چکا ہے چکے ہیں آتا ہے اب اس کا rule کیا ہے formation ہم اس کی کیسے کرتے ہیں subject has have plus not plus third form of verb plus object اب دیکھیں اس نے کتاب نہیں پھاڑی ہے he has not torn the book اب دیکھیں آپ کو اس میں بتایا ہے کہ has have کے ساتھ not use کرتے ہیں third form بھی آتی ہے he has not torn the book tear کی third form torn ہوتی ہے ہم چائے نہیں پی چکے ہیں we have not taken tea سورج ڈوب نہیں چکا ہے the sun has not set in چھت نہیں گری ہے the roof has not given away انہوں نے ہمارا انتظار نہیں کیا ہے they have not waited for us students اب ہم interrogative sentences کو discuss کرتے ہیں اب دیکھیں interrogative میں کیا ہوتا ہے جملے کے آخر میں سوالیہ نشان آتا ہے یعنی جو سوالیہ جملے ان کو interrogative sentences کہتے ہیں اب ان کی فارمیشن کیسے ہے helping work has have plus subject plus third form of work plus object اور پھر اینٹ پر question آتا ہے دیکھیں کیسے کیا تم کام ہتم کر چکے ہو یہ سوالیہ جملہ ہے اب دیکھیں have you finished your work has یا have ادھر ہم نے بتایا ہے کہ sentence کے سٹارٹ میں آتا ہے اور اسی طرح سے third form of verb آ رہی ہے اسی طرح سے object use دیکھیں پر question آگ لگا دیا next next sentences کیا یہ لڑکا امتحان پاس کر چکا ہے has this boy passed the examination میٹھا یہ سارے sentences اسی طرح سے translate کی ہیں same rule ہے صرف آپ نے identify کرنا ہے کہ یہ کون سا tense ہے اور اس کی formation پر آپ نے focus کرنا ہے thank you students ہی لگی ہی لگا ہی لگی ہی لگی آپ کئی ہیتو丰یه